بجلی اور پیٹرولیو مسنوانت کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشان ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رکھی ہے شہریوں کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے کہ دو وقت کی روٹی کھائیں یا پھر ملادا کریں مہنگائی کنٹرول کر کے کب ریلیف پہنچایا جائے گا شہری سراپا اس سوال ہے شہریوں کے جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے بجلی اور پیٹرولیو مسنوانت کی بڑتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے مزید ڈیٹیلز کومل اسلم سے جان لیتے ہیں جی کومل بتاہیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے جو ہے عوام کے لیے ایک اور طوفان لے آئی ہے عوام پر جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کا ایک دفعہ پھر سے بم گرا دیا گیا اور اس دفعہ قیمتوں میں اضافہ ایک یا دو روپے نہیں بلکہ پورے چار روپے چوہتر پیسے تک اضافہ کیا گیا ہے اس وقت میسے دہائی در طبقہ موجود ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے ان سے جانتے ہیں کہ بٹی قیمتوں کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جو ہے نا یہ جو سرکاری کام ہے نا یہ کھولے جائیں ہمارے جو ہے نا ادھر کام نہیں چال رہے ہیں ہم سارے جو ہے نا ویلے ہیں روٹی مہنگی ہو گئی ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے مہنگی کی وجہ سے ہر آدمی جو ہے نا پریشان ہے ادھر ہم دس بارہ دن سے کھڑے ہیں کوئی بھی جاڑی نہیں لگی دو وقت کی روٹی ہمیں جو ہے نا مشکل بن گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو آپ مہربانی کرنے سائٹ پہ ہو جائیں آپ کی مہربانی نہیں تو جو ہے نا غریب آدمی کو عام آدمی کو ریلیف دیں بلکل آپ نے دہائیدہ طبقے کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ روز بروز جو ہے پٹرولیو مشنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے پھر اسی کو پنیاد بنا کرنے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے عوام نے سوال کیا ہے کہ آخر یہ دوداری تلوار میں جو ہے وہ عوام